بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم علامہ محمد اقبال کی کتاب ضرب قلیم کے شعر کو پڑھیں گے اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے پہلے شعر کو دیکھ لیجئے زندگانی ہے صدف قطرہ نیسان ہے خودی وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گھر کر نہ سکے ہو اگر خود نگر ہو خودگار ہو خودگیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مار نہ سکے اب اس کے مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں صدف کہتی ہے سید کو یہ ایک جانور ہوتا ہے آبی جانور جو کہ سمندروں میں اور دریاؤں میں رہتا ہے اور اس کی اوپر والی جو ہند ہوتی ہے وہ انتہائی سخت ہوتی ہے قطرہ نیسان کہتے ہیں موسم بہار میں ہونے والی بارش کا وہ قطرہ جو سید کے موں میں گر کر موتی بن جاتا ہے اور گوھر کہتے ہیں موتی کو خود نگر کہتے ہیں خود کو پہچاننے والا جس کو اپنے بارے میں اپنی حیثیت کے بارے میں پتا ہو کہ مجی اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور میری اس دنیا میں ایک حیثیت ہے اور خودگار کہتے ہیں خود کو بنانے والا جس کو ہم اکثر سیلف میڈ شخص کہتے ہیں تو سیلف میڈ شخص ایسا شخص ہوتا ہے جو دوسروں سے بے نیاز ہوتا ہے اور وہ اپنی تربیت اپنی راہ اور اپنی پرورش خود کرتا ہے اور خودگیر کہتے ہیں اپنے آپ پر قابو پانے والا یا اپنی حفاظت کرنے والا اپنے آپ پر قابو پانے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں زیادہ کھانے کی ضرورت ہے تو کام کھائیں پینے کی ضرورت ہے تو کام پیئیں یعنی خود کو کنٹرول کریں اور اپنی آدات کی اوپر مکمل کنٹرول ہو اب شیر کی تشریح کی طرف آتے ہیں زندگانی ہے صدف اقبال کہتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی ہے یہ صدف ہے یعنی کہ یہ سیب کی ماند ہے اور قطرہ نیسان ہے خودی اور اس سیب کے موں میں جو قطرہ ہے جس نے گوھر بن جانا ہے وہ ہے انسان کی خودی وہ صدف کیا اقبال کہتے ہیں اس صدف کی کیا حصیت ہے کہ جو قطرے کو گوھر کرنا سکے جس کے موں میں ایک پانی کا بادل کا قطرہ گیا اور اس نے اس کو گوھر نہیں کیا اب یہاں پہ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جب صدف کے موں میں قطرہ جاتا ہے تو وہ صدف کو تنگ کرتا ہے یعنی سیب کو تنگ کرتا ہے اور سیب اس کے گرد اپنے لہاب سے اپنے تھوک سے اپنے اندر کے جو مادے ہیں ان سے ایک تیہ بنانا شروع کر دیتی ہے اس جدوجود میں اس تیگودو میں لگی رہتی ہے کہ جلدی جلدی تیہ بنے کیوں کہ وہ قطرہ سیب کو تنگ کر رہا ہے وہ اس کو تکلیف دے رہا ہے اب اس تکلیف سے گزرنے کے بعد سیب یعنی کہ صدف اس پانی کے قطرے کے گرد اتنی موٹی تیہ بنا دیتی ہے کہ وہ گول شکل اختیار کر لیتا ہے جب وہ گول شکل اختیار کرتا ہے تو وہ سیب کو نقصان دینا تنگ کرنا یا درد کرنا بھی ختم کر دیتا ہے اب وہ درد بھی ختم ہوا اور اس میں پیچھے ایک بہت بڑی سٹرگل بہت بڑی کوشش بہت بڑی جدوجود بھی تھی اب وہ جو قطرہ تھا وہ ایک موٹی کی شکل بن گیا ہے یعنی سیب نے اپنی محنت سے اس درد کو سہتے ہوئے ایک پانی کے قطرے کو موٹی میں بدل دیا ہے اب اقبال کیا کہتے ہیں کہ وہ صدف کیا اقبال کہتے ہیں اس سیب کا اس صدف کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں کہ جو قطرے کو گوھر کر نہ سکے کہ جس نے قطرے کو لیا تکلیفیں اٹھائیں پریشانیاں اٹھائیں درد کو سہا اور پھر اس کو گوھر کر دیا اقبال یہ کہتے ہیں کہ خودی انسانی زندگی کے صدف کا موٹی ہے جس طرح وہ صدف یعنی سیب صدف کے لانے کی مستحق نہیں جو قطرہ آپ کو موٹی نہ بنا سکے اسی طرح وہ آدمی یا وہ شخص یا وہ انسان انسان کے ہلانے کا مستحق نہیں جو خودی سے خالی ہو یعنی کہ اگر سیب گوھر بنانے سے خالی ہے تو اس سیب کا اس صدف کا کوئی فائدہ نہیں اس کی کوئی حصیت نہیں اسی طریقے کے ساتھ جس شخص کے اندر خودی نہیں خود کو پیچان نہیں سکتا خود کو منواہ نہیں سکتا محنت کر نہیں سکتا وہ شخص بھی انسان کے ہلانے کے قابل نہیں ہے اب دوسرا اس کا شیر دیکھتے ہیں کہ ہو اگر خود نگر ہو خودگار ہو خودگیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مار سکے اس شیر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان تیری خودی اپنی محرفت رکھتی ہو دوسروں سے بینیاز ہو کر اپنی تربیت خود کرتی ہو اور اپنی ضروریات و احتیاجات میں خود کفیل ہو اور کسی کی دست نگر نہ ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے اس سے یہ مراد نہیں کہ تجھ پر ظاہری موت نہیں آئے گی اس کا ذائقہ تو سب نے چکھنا ہے جو ظاہری موت ہے کیونکہ کلن نفسن ذائقت الموت لیکن یہاں اس سے یہ مراد ہے کہ تو مر کر بھی ایک اور طرح کی زندگی میں دنیا میں زندہ رہے گا جس طرح شہدہ اولیاء اور انبیاء کی زندگیاں اس پر گواہ ہیں یعنی کہ اگر تو ایک اچھی بہترین زندگی گزارے گا جس میں تو نے اپنے آپ کو پیچانا اور اپنی حیثیت کو منوایا تو مر جائے گا لیکن تیرے مرنے کے بعد بھی تیرا ذکر لوگوں میں جاری رہے گا یعنی تجھ پہ جو موت آ چکی ہے ظاہری موت اس موت نے تیرے ذکر کو ختم نہیں کیا تذکرہ جاری ہے اور جب تذکرہ جاری ہے تیرا ذکر جاری ہے تو اس کا مطلب ہے تو زندہ ہے یہ تھا جی علامہ محمد اقبال کا خوبصورت کتہ کتہ میں کم از کم دو شیر ہوتے ہیں کتہ کی جمع کتہات ہوتا ہے مطلع کی قید سے آزاد اور اشہار کی پابندی سے بھی مبرہ ہوتا ہے ہر شیر کا دوسرا مصرا کافیہ اور عدیف سے مزین ہوتا ہے کافیہ کا ایک خاص وصف حقیقت نگاری بھی ہوتا ہے اب اس کتہ میں آپ اس کو ذرا دیکھیں تو دوسرا مصرا جو ہے وہ ہے کار نہ سکے اور چوتھے فکرے میں ہے مار نہ سکے کار اور مار ہو گیا کافیہ نہ سکے نہ سکے ہو گیا عدیف امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آگئی ہوگی اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اس کی بھی معذرت چاہتا ہوں موسیقی